تو جیسا کہ دوستو آج یہ حرم کا جو ٹاور ہے وہ نظر آ رہا ہے جو کلاک ٹاور ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے جو پردیس کی عید ہے وہ منائی جا رہی ہے تو جیسا کہ دوستو آج سعودیہ میں عید ہے تو ہم یہاں پر کردیس میں عید کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر جو اپنے کپڑے اسٹری کر رہا ہوں پہلے گیا تھا میں اپنی شیف بنوانے کے لیے تو شیف میں نے بنوالی تو ابھی کپڑے اسٹری کر رہا ہوں ہم نے صبح صبح چلے جانا ہے تقریباً چھے بجے عید ہوگی ہماری پاکستان میں تقریباً آٹھ نو بجے ہوتی ہے تو وہاں پر شاید کل عید نہیں ہے کل روزہ ہے تو ہم نے جانا ہے آج انشاءاللہ حد حرم وہاں پر عید پڑھیں گے ہمارے پردیس کی عید کیسی ہوتی ہے تو میں نے اپنے اس کو پریس کر لیے تو ابھی میں نے کرنی ہے اس کو پریس ابھی تو سیکھ گیا ہو بھائی ایسا 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 کچھن کے کپڑے میں نے جلا ہے کپڑے ابھی بھی ثبوت پڑا ہے میرے پاس ابھی تو ٹھیک ہے نا دیکھو میرے نائے کپڑے ہیں ابھی فیٹ ہیں روٹینکشن نہیں ہے یہ ہو گیا نوڑا یہ ہو گیا کپڑے فیٹ ہم یہاں سے نگل رہے ہیں تو ٹیم ہو چکا ہے تقریبا ساڑھے پانس کا تو چھ سوہ چھ بجے جو ہے عید ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہے اندھیرہ جیسے ہی سورہ نکلے گا تو عید کی نماز پڑے جائے گی بڑ بھائی اسماعیل کی جو گاڑی ہے وہ کھڑی ہے اور مجھے بھائی کام ویٹ کر رہے ہیں سامنے دیکھیں اب کو یہ حرم کا جو ٹاور ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ اکلاک ٹاور ہے صبح صویرے جو پرندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ویسے یہ آوازیں کر رہی ہیں سامنے جو ہے یہ میدان ارفات کی لائٹیں ہیں اب ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے چلوں میں مدینہ چلوں نبی کا گھر ہے وہاں مجاہد بھائی اور اسماعیل بھائی اسماعیل بھائی گاڑی کو لاکھ لگا رہا ہے ہم جائیں گے اس مسجد میں یہ ہے مسجد حدود حرم میں اگر اس میں نماز پڑھی جائے تو ایسے سمجھو کہ آپ نے حرم کے اندر ہی نماز پڑھی ہے اگر حدود حرم کے اندر جو مسجد میں نماز پڑھ کریں تو اسماعیل بھائی جو آ رہا ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں حدود حرم میں یہ نشان دیا جاتا ہے حدود حرم کے یہ حسینیہ میں ہے چلو میں مدینہ چلو نبی کا گھر ہے وہاں میں چلو اے میں مدینہ چلو میرے مولا تو سن لے میری ملے 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 دوستو ہم نے یہ پڑھ لیا ملے 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 فرم اور رکھیا ایک بہت سامنے پڑی ہے نیچے یہ جو ہے حد دل حرام ہے اور جائیں خافر آشاء چلو چلو آگے آگے چلو 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 خجہد بھائی کی دریئے ہاں وہ ہے ابھی ہم جا رہے ہیں وابسی ابھی یہاں پر یہ بکالے ہیں مطلب شوپس وغیرہ ہیں مطلب اپنے شوپنگ کرو کوئی چیز لوگ کون چھوٹے بھائی سندھوالے بھائی اور پردیش کی دیسی ہوتی ہے نا پردیش کی ایسی ہے بھائی کپڑے پین کے جاؤ اتار کس ہو جاؤ آہا بیلکم تو یہ دیکھیں یہ بھائی جو ہے یہ بھی اپنے گھر میں کول وغیرہ کر رہے ہیں پردیش کی دیسی ہوتی ہے اور ایک بھائی وہ بیٹھا ہے جیسا کہ دوستو پردیش کی دیسی ہوتی ہے کیونکہ اگر اپنے دیس میں ہوتی تو وہاں پر دوست یار اہبابو بہن بھائیوں کے پاس گزر جاتی ہے لیکن یہاں پر اب لوگ نے دیکھی لیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے جو پردیش کی اید ہے وہ منائی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں پردیش کی اید اور یہ شکیل بھائی اسرار بھائی مجاہد بھائی اور چجو تارک اور راشد بھائی یہ جو لٹو کھیل رہے ہیں اب یہاں پر ہی ٹیم پاس کریں گے اور دو تین دن یہاں پر ٹیم پاس کرنے کے بعد پھر ڈیوٹی شروع ہو جائے گی تو پھر کم پھر کم